ملکم باک ویوئرز ان کو ایکنومکلی ڈپرائیو رکھا گیا ہو احساسے محرومی ہے ناانصافی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ کہا جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خاصتہ ملٹنٹ ہو گئے ہیں یہ میں آپ سے پوچھوں گی ابھی کہ آپ ملٹنٹ ہو گئے ہیں تو ہماری قوم جو ہے وہ میں آپ کی بات کریں ہوں قوم کی نہیں صرف آپ کے علاقے کی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری قوم ایک امن پسند امن پسند ہے لیکن وہ ہے آرمی ریس ہے وہ مطلب ہائٹنگ ریس ہے مارشل ریس ہے وہ مارشل ریس ہے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں ایر مارشل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کشمیر کے اس وقت تین حصے ہیں انڈین ایکوپائیٹ کشمیر پاکستانی ایکوپائیٹ کشمیر اور گلگل بلتستان پاکستانی اصل ایکوپائیٹ تو ہم ہو گئے ہیں انڈین ایکوپائیٹ کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں انڈین کانسٹیوشن کے تحت ان کو پوری ریاست کا ایک دھانچہ بنا ہوا ہے چاہیے اس کو اکتہارات جتنے ہیں کتنے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایک منٹ اکی آزد کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں صدر ہے وزیراعظم ہے آر تالیس ممبروں کی اسمبلی ہے سولو ممبروں کی کیبنٹ ہے دس ارب روپے کا بجٹ ہے جنڈہ ہے ترانہ ہے ساری چیزیں ہیں اب اٹھائیس سار مربع میل رقبہ اور دس لاکھ کی آبادی جو سرکاری آداد و شمار کے مطابق ہے ہم تو کہتے ہیں چار لاکھ صرف کراچی میں رہتے ہیں ہم لوگ تو ہم بیس لاکھ لوگ ہیں نہ ہمارا صدر نہ ہمارا وزیراعظم نہ ہماری سپریم کورٹ نہ ہمارا ہائی کورٹ نہ ہماری ووٹ نہ پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نا پاکستان کے ساتھ ہمارے پاکستانی اداروں میں نہ ہمارا کوئی حصہ نہ اپنا ہمارا کوئی حصہ میں ایک ایک سکیورکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان گورمنٹ جو ہے انیس سو سنتالیس میں اس نے اس کی کشمیر پالیسی مجھے کوئی وہ نہیں ہے بات کرنے کا پاکستان کی پالیسی پر لیکن گوڈ فیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑی گلتی ہوئی ہے یا تو ہم لوگوں کو ہندوستان کی طرح اپنی آئین کا حصہ بنا کر پار والے کشمیر کے لیے لڑنا تھا جو کہ ہندوستان نے کیا یا اس وقت ہمیں انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنا کر ہمیں پیچھے سے بیک آف کرنا تھا تاکہ پار لداخ کو بھی ہم لے سکے ایک طرف پاکستان گورمنٹ نے ہمیں اپنے تسلط میں رکھا اور دوسری طرف ہم پاکستان میں بھی نہیں رہے آپ کے جو لیڈرز رہے ہیں جو آپ کے وہاں اکمران جو کیا کہتے ہیں آپ ان کو نمائندے رہے ہیں انہوں نے ساٹھ سالوں میں کتنے حد تک پاکستان گورمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر مختلف گورمنٹ کے ساتھ یا آرمی کے ساتھ یہ ایک نیگوسیشن یا ایک باتچیت جس میں آپ جو آپ اپنی رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کتنے حد تک وہ باتچیت ہوئی ہے یا آگے بڑی ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انیس سو سنتائریس میں پاکستان ایک بہترین ریاست بنی ہے آج تک یہاں پر عام پبلک کی بات نہیں سنی گئی ہے یہاں کانسٹویشن پر صحیح معنو میں عمل نہیں ہوا ہے تو ہنٹ ٹو موت ایسے لوگ جو حمالیہ کے بھی پیچھے ایک الگ زبان بولنے والے ایک الگ کلچر کے پہاڑی لوگ جہاں ایڈوکیشن نہ ہونے کے برابر اور جہاں ایکونومی اور دوسری چیزیں ایڈوکیشن تو اب زائنیز آگا کان نے یہ تو اب کی بات ہے اب میں کھل کے بول رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا اس وقت جو میں بول رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں اس سے میں نے پڑا ہے لیکن وہ ایڈوکیشن تو مجھے نہیں ملی ہے ہماری الیٹ کلاس کو حاصل ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ ہوا ہے تو تھوڑی بہت چیز ہوئی ہے اس وجہ سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر اس ملوک کے اندر سٹیچوز بناتے ہیں تو ناردن نیرے کونسل بھی ایک سٹیچو ہے بارش ہوتی ہے تو قسم قسم کے نیچے سے جو ہے وہ پودے اکتے ہیں تو وہاں الیکشن ہوتی ہے تو قسم قسم کے لیڈر آتے ہیں جو یا تو پیڈابل ڈی کے ٹھکدار ہوتے ہیں یا لکڑی کے ٹھکدار ہوتے ہیں یا چائنا کاروباری ہوتے ہیں یا مذہب کے ٹھکدار ہوتے ہیں جو جنت اور دوزک کے جو ہے سرٹیفکیٹس تقسیم کرتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک جاگردارانہ ذہن ہے پرانے پیروں اور میروں کی کہانیاں ہیں تو ان ساری بلاوں کے نیچے آفتوں کے نیچے ہماری قوم تو پیسی ہوئی ہے یہاں پاکستان تو آپ کے قوم میں کبھی اپنے آپ کو خود ایڈیوکیشن جب بھی آئی آپ کے علاقے میں آمی ناٹ اگزیکلی شو کہ کب سے وہاں ایزائنس نے کام کروانا شروع کیا تو ٹوئنٹی ایئرز میں بھی آپ لوگوں نے کچھ اپنے لیے سوچا نہیں کیا ملٹنسی کون سے ملٹنسی ہوئی ہے میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ آئیو ملٹنس ایک چیز میں آپ سے گزارت کرتا آپ دہاں یا نہیں ہے پہلے سوال ہم ملٹنس وہ والے آپ کے جو دہشتگرد ہیں وہ ہم نہیں ہیں ہم نے کون سی دہشتگردی کی ہے آج تک وہ ظلم جو گلگٹ بلتستان کے اندر ہوا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ پکتونوں کے ساتھ بلوچوں کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ یا پنجابیوں کے ساتھ تو آج ایڈ سے ایڈ بجا دیتے ہیں ہم ملٹنس نہیں ہیں میں نے مارشل تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے ہم مارشل ریس کی بات کرتے ہیں ہمیں کسی ٹرننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ایک حقیقت ہے لیکن ہم جو ہے ملٹنسی تو چھوڑ دو اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علاقے میں بہت کچھ چیزیں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں آپ لوگ تو بڑا کہت آپ کے جو لوگوں کو میں نے یہاں کراچی میں دیکھا ہے بڑے کام کول ویری پیس فول میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا یہاں ہزائنس نے اتنا کام کیا یہ بھی نہیں پاکستان کی گورمنٹ نے بھی کیا ہے یہ نہیں کہ ہم کسی کی تھوڑے بہت جو کچھ کیا ہے اس کے ہم شکر گزار نہ ہو اور ہم جو ہے احسان فراموشی کرے یہ بات نہیں ہے پاکستان کا تو یہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا اور ہزائنس نے بھی کیا ہے پاکستان نے دوسری انجیوز نے بھی کیا ہے تو وہ مائنر کسیم کی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں اصل بنیادی چیز کسی قوم کی پہچان اس کی کانسٹیوشنل پوزیشن ریاست کے تین ستون عدلیہ مکننہ اور ایڈکیٹیو میں یا تو خود بنانے کا اختیار یا آپ کسی اور کسان ملا کے جو دیتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہے اب آپ جو ہے مجھے بہت زیادہ کھانا کھلا کر آپ اس کمرے میں بند کر کے گلام رکھیں گے تو وہ تمہارے ساتھ جاتی ہوگی مجھے آزادی دے دے میں اپنے حساب سے ڈالچاول کھاتا ہوں یا گوش کھاتا ہوں میں صرف آپ سے یہ اپکلیئر کرنا چاہوں گے عابد صاحب اگر آپ کی باتیں سن کے اپنے ویورز کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آپ کس قسم کی آزادی مانگ رہے وہی میں دوبارہ اپنے کوئیسن پر آکھیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں تعریف ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا تعیون کر سکے اس کو اکتیار ہو ٹھیک ہے نا اور پھر آزادی سے مراد کوئی بھی قوم اپنا لیجسلیٹر جو ہے وہ مقنی نہ جو ہے اس کا انتخاب کر سکے ایک آزاد عدلیہ ہو اور پھر آپ کی منتخف جمہوری حکومت ہو یہ آزادی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آزادی اب پاکستان کے چار صوبے بھی آزاد ہے وہ ایک وفاق کے اندر بیٹھ کر آزاد ہے آزاد کشمیر کو ایک الگ سی ایک سیچویشن بھی ہے نیم آزادی ان کو بھی حاصل ہے ہم جو ہے نہ وہ اس نیم آزادی میں شامل ہے نہ پھل آزادی میں شامل ہے نہ ہماری اپنی کوئی اعتماری ہم اپنا ہی بنانا چاہتے ہیں اب ایک اور بات سنیں سلیف ڈیٹرمنیشن کی تعریف یہ ہوتی ہے صرف الگ ہونے کا نام سلیف ڈیٹرمنیشن نہیں ہے سلیف ڈیٹرمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے نہ رہنا چاہتا ہے بات تو بھوم پیر کے وہی آگئی ہے میں آپ سے اور کوئی زہرش کرتا ہوں یہ پوچھا جائے گا یہ کشمیر میں ویلی والوں سے جمہو والوں سے لداخ والوں سے آزاد کشمیر کی پٹی سے اور بالاورستان کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کلکٹفلی یا الگ الگ یہ حق یونائٹیڈ نیشن نے دیا ہے اور انڈیا پاکستان دونوں باؤن ہے کہ ہم پوچھیں گے اس سے پہلے یہ کام نہیں ہو سا چونکہ گلگٹ بلتستان بالاورستان کا مسئلہ یونی لیٹرل نہیں ہے پاکستان کے ساتھ یہ ایک بائی لیٹرل ہے ہمیں پاکستان کے ساتھ مل بیٹنے کے لیے بھی نکاح کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اعجاب و قبول کا اب اعجاب و قبول جو نکاح ہوتی ہے اس میں ایک وکیل ہوتا ہے دو گواہ ہوتے ہیں وکیل جو ہے وقالت کرتا ہے دولایا دلہن کی طرف سے دو گواہ ہوتے ہیں اب پاکستان میں وکیل بھی ہے گواہ بھی ہے آزاد کشمیر کے پاس وکیل بھی ہے گواہ بھی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ سیچویشن ہے انڈیا میں بھی ہے نہ ہمارا وکیل ہے نہ گواہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے نہ دو ایوان ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اوپر صدر بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں بھی پرائم منسٹر صدر ہے نہ ہماری اسمبلی ہے نہ ہمارا کوئی منتخب صدر ہے اگر پاکستان میں ملانے کی بھی کوئی مومنٹ چلانے پڑے تو کہاں سے ہم چلائیں گے ہماری اسمبلی قراردات پاس کرے گی پاکستان کی اسمبلی ایکسپٹ کرے گی پھر ہمارا جو ایگزیکیٹیف اور پاکستان کا ایگزیکیٹیف بیٹھ کر دسخط کرے گا تو گلگت بلدستان پاکستان کا حصہ بنے گا نا تو وہ دسخط کرنے کے لیے گلگت بلدستان میں آدمی ہی نہیں ہیں تو یہ یہ الہاق کیسے ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے بالکل اگنور کیا ٹھیک ہے نا اس معاملے میں پولیٹکلی اگنور کیا پولیٹکلی اگنور کیا لیکن یہ نام رکھا ہے جو اپنے صوبے کا یا اپنے اس الہاقے کا آئیڈنٹیٹیٹی کا اس کو آپ کیسے ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم شنہ بلتی برشیس کی خوار اور وکھی زبانے بولنے والے لوگ ہمالیا کراکروم اور ہندوکش کے سنگم میں آباد علاقے قدیم برشیال دردستان اور بلورستان پر مشتمل علاقے ایک الہیدہ وحدت ہے ہماری ایک الہیدہ پہچان ہے یہ بری انٹرسنگ کانورسیشن ہو رہی ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے سو بیئے بریک بھی رہے بہترین کانورسیشن ہو رہا ہے